تم درد دیکھ کر اتنے اچھے لگتے ہو نہ جانے ہم درد ہوتے تو کیا ہوتے سنو یار تمہارے پاس بہت سے لوگ ہوں گے ایسے لوگ جو حسین چہرے رکھتے ہیں حسین آواز دلکش مسکراہٹے جو تیرے دن رات جیتے ہیں دن چڑے تجھے دیکھتے ہیں شام ڈلے سنگ چلتے ہیں جو تمہیں آسانی سے جیت لیتے ہیں مگر ان کے دل یوں نہیں دڑکتے جیسے تمہارے لیے میرا دل دڑکتا ہے ہم بھی کسی کے دل حوالات میں قیدتے کبھی پھر اس نے غیروں کی زمانت پر ہمیں رہا کر دیا وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا ایک ہی شخصتہ جہاں میں کیا خاموشی اب تو حق بنتا ہے میرا زندگی اب جو سمجھ آنے لگی ہے اے قدم اور بڑا لہت کی جانب اے قمر کتنے زینے ابھی باقی ہے خدا خیر کرے کسی دن ہم نہ ہوں گے ہماری مسکراتی ہوئی تصویر رہ جائے گی گڑی میں تین سوئیاں ہوتی ہے جن میں ایک سوئی سکن کے نام سے مشہور ہے یہ سکن والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے مگر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا سب یہی کہتے ہیں کہ دس بچ کر پندرہ منٹ ہو گئے ہیں کبھی کسی نے یوں نہیں کہا کہ دس بچ کر پندرہ منٹ اور چار سکن ہوئے ہیں جبکہ یہ سکن والی سوئی دونوں سے زیادہ محنت اور مشقت کرتی ہے اور ان دونوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ اسی سکن والی سوئی کی مانن ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارے والدین اور اساتسا کرام جن کا ذکر تو کہی نہیں ہوتا لیکن ہمارے آگے بڑھنے میں ان کا کردار ضرور ہوتا ہے مشکل مقدر میں ضرور ہوتی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہار کر بیٹھ جائے کسی ایسے شخص کو ڈونڈیے جو یہ تسلیم کرتے ہوئے نہ ڈرے کہ وہ آپ کو یاد کرتا ہے اور یہ کہ اس کا سب سے بڑا خوب آپ کو کونہ ہے کوئی ایسا شخص جسے یہ کہنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے ایسا شخص جسے آپ کی جریوں اور سپید بالوں پہ اتراز نہ ہو جس کے لئے شکل شباحت نہیں بلکہ آپ اہم ہو تیرے لہجوں سے کیوں لگا مجھے کہ تُو میرے روٹنے سے راضی ہے نگاہ اٹھتی نہیں کسی اور کی طرف ایک شخص کا دیدار مجھے پابن کر گیا ہمیشہ آپ کے دل و دماغ میں پنسا ہوا شخص آپ کے دل میں اس لئے رہتا ہے کہ اس نے بھی آپ کو ایک بار محبت بری نگاہ سے دیکھا تھا اسی وجہ سے آپ کے دل نے اس کی نگاہ کو مائنڈ کر لیا تم میری سوچ ہو کوئی تمہیں سوچے کیوں تم میری چاہت ہو کوئی تمہیں چاہے کیوں تم میرا آئینہ ہو کوئی تمہیں دیکھے کیوں تم میری دعا ہو کوئی تمہیں مانگے کیوں موسیقی